نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل درسن میں آج ہم آپ کے لیے اگلا ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم نٹکسوری دیوی کے درسن کرائیں گے جو جونپور بنارس کے سیما کے پاس کٹھے راؤں بجار سے دو کلومیٹر پر اوڈیسا میں اشتیت ہے مندر کا اتحاظ بہت ہی پرانا ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں مندر مہا بھارت کے سمئے کے پہلے کا ہے یہاں پر نکل اور شہدے او چھپنے کے لیے آئے تھے یہاں کے سالہ ہے جہاں پر یہاں کیا جاتا ہے نکٹے سوری ماں کی پوجا یا ہرچنا کے لیے مکشہ روپ سے ناریل مالا سندھور روری رچھا گروتی چونری کپور اور دیپک جلایا جاتا ہے اب ہم مانتہ دی کے مندر میں پرویس کر رہے ہیں موسیقی مندر کے دروازے کے لیپ سائیڈ میں دنگوان بھگوان کا مندر ہے اور دروازے سے جسٹ رائٹ سائیڈ میں گڑیس بھگوان کا مندر بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں چلیئے ہم مندر میں پرویس کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں مندر کے دروازے پر بہت ساری گھنٹی بندی ہوئی ہے اب آپ نکٹے سوری ماں کی درسم کر پا رہے ہیں یہ آپ نکٹے سوری ماں کو دیکھ رہے ہیں ادھر جو ان کی بھگل میں لمبا سا یہ پیپل کا پیڑ ہے جو آج بھی ہے بہت دین ہو گئے اس کو کٹے ہوئے لیکن یہ ابھی تک سوکھا نہیں ہے اور جو یہ ان کی مرتی ہے یہ پیپل کی جڑ میں ہی اسطح پت کی گئی ہے اس لیے ان کو نکٹے سوری دیوی کے نام سے پکارا جاتا ہے اب ہم مندل کے باہر چلتے ہیں مندل کے جسٹ بھگل میں ہی یہاں پہ بھی پوجہ ارچنا ہوتی ہے یہاں پہ سنکر جی کا بھی سیولنگ بھی ہے اور کئی ساری مرتیاں بھی ہیں یہاں پہ پیڑ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سکھ کا گاڑا ہوا ہے کیل سے ٹھوکا ہوا ہے پیڑ میں یہ پیڑ کے جسٹ بھگل میں ہی ہاں پہ دیکھئے آپ نندنی گائیں کو دیکھ پا رہے ہیں اور سامنے سیولنگ بھی ہے اور مندیر کے جسٹ لیپٹ سائیڈ میں ہی پی پلے سور مہا دیو جی کے مندیر ہے چلی ہم یہ جو آپ سب پیپل کے بریچ دیکھ رہے ہیں یہ بریچ نہیں بلکہ پیپل کی ساخھائیں ہیں بریچ ہم نے آپ کو مندیر میں ہی نٹکے سوری ماتا کے بگل میں ہی دیکھایا تھا یہاں تک یہاں مندیر کے باؤنری کے باہر بھی پیپل کی ساخھائوں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی بہت بڑے بڑے ہیں پیپل کی ساخھائیں ہیں اور یہ جو چوترہ ہے یہ اب بنا ہے اس لیے یہ ساخھا بھی دیکھنے میں بریچ کی طرح لگ رہا ہے اور یہ ڈی بابا کا مندیر ہے جو ہر گاؤں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھیں مندیر کے پیچھے بنا ہویا ہے یہاں پر محلاؤں کو کراہ دینے کے لیے تو دوستوں آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی